بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب خیر وافت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج کے ولوگ کے سٹارٹ میں مجھے آپ کے ساتھ ایک بہت ضروری اور اہم بات شیئر کرنی ہے اکثر ہم خواتین کی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ ہم ناشکری بہت کرتے ہیں بلکہ عورتوں کی اکثر پہچان ہی یہ بن جاتی ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ناشکری صرف ان چیزوں کی کرتی ہیں جو کہ بظاہر ان کو نہیں دستیاب لیکن جو ہزاروں نیمتیں ان کو دستیاب ہیں ان کی طرف ان کا سہن ہی نہیں جاتا اور وہ اس کو ایسے اگنور کر کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اگر وہ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نیمتوں سے نوازا ہے ہم تو کبھی بھی ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے فار ایکزمپل ہم روز کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر چار پانچ دن انسان کو پانی نہ ملے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور ہم اتنی دفعہ دن میں پانی پیتے ہیں تو ذرا سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پانی پیتے ہوئے ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے ہیں دوسرے جو سب سے اہم بات اور جو سب سے زیادہ ہم اگنور کرتے ہیں ہمیں مفت کی جو اکسیجن ملی ہوئی ہے ہم ہر لمحہ سانس لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سانس کی قیمت سانس کے اہمیت ان لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہے جو کہ اس ٹائم پہ وینٹی لیٹر میں پڑے ہوئے ہیں اور ہسپٹلز میں ہیں ان سے پوچھئے کہ اکسیجن کی کیا ویلی ہوئی لیکن ہم دن رات فری کی اکسیجن استعمال کرتے ہیں کیا ہمیں اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی سینکڑوں نعمتیں ہیں جو کہ ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور جو ہم چیزیں نہیں ملتی ہم ان کو لے کے بیٹھ چاہتے ہیں تو امید ہے کہ میری بہنیں جتنی بھی سن رہی ہیں وہ ضرور شکر ادا کریں گے تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف اور آج میں آپ کے ساتھ بہترین ٹپس شیئر کرنے والی ہوں اتنی امیزن ٹپس ہے کہ آپ کی زنگی بہت آسان ہو جائے گی سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ ہماری اکثر جو آئل کی بوٹلز ہوتی ہیں جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اکثر آئل کے کترے لگ جاتے ہیں باہر تھوڑا سا ٹپک جاتا ہے تو نیکس ٹائم جب بھی ہم اس کو پکڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی آئلی ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ جو میں یوز کرتی ہوں جس اس سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ میں ایک ٹیشو لیتی ہوں اور اس کو ٹیشو کو میں اس کے اوپر رکھ کر اور یہاں پہ جو اوپر والا جو پورشن ہے وہاں پہ میں انگلی سے تھوڑا سا جتنا اس کا مو ہوتا ہے نا بوتل کا اور میں اس کو انگلی کی مدد سے اتنا سا اس کو پھار لیتی ہوں یا سراخ کر لیتی ہوں اور پھر اس کے اوپر میں دھکن جو ہے وہ دوبارہ بند کر دیتی ہوں اور اس سے میں جو آئل سے میرے ہاتھ جو آئلی گریسی ہو جاتے تھے میں اس مسئلے سے بہت میری جان چھوٹ گئی اور میرے ہاتھ بلکل صاف ہوتے ہیں میں جتنی مرضی دفعہ اس کو یوز کروں میرے ہاتھ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اچھا کہ ٹیشو کی جگہ آپ کچھ بھی اخبار کا پیپر بھی یوز کر سکتی ہیں یا کوئی بھی کاغذ جو بھی گھر میں اویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں تو ہے نا امیزنگ ٹپ بڑھتے ہیں اب نیکس ٹپ کی طرف دیکھتے ہیں نیکس ٹپ کیا ہے اکثر جو بچوں کی وارٹر بوٹلز ہوتی ہیں ان میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایر ٹائٹ ہوتی ہیں بند ہوتی ہے میری بیٹی کی جو بوٹلیں اس میں سے بھی سمیل اکثر آ جاتی تھی تو اس کا میں نے حل یہ ڈھونڈا ہے کہ میں اس میں بھی جو گھر میں اخبار کے جو پیپر ہوتے ہیں ان کو میں نا رول کر کے نا اس میں اگر میں ڈال دوں نا تو اس سے کافی حد تک یہ سمیل ختم ہو جاتی ہے لیکن اس ٹائم پر میرے پاس کوئی اخبار نہیں تھی تو میں نے ٹیشو ہی لے لیا ہے وہ ٹیشو کو میں نے اس طرح اچھی طرح کیسے اس کو گھما کے اس کی بال سے بنا کے اگر میں اس بوٹل کے اندر رکھ دوں گی تو اس کو کافی دیر تک اگر میں رکھا رہنے دوں گی تو یہ جو سمیل ہوتی ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی اور بلکل بھی سمیل دوبارہ بوٹل میں نہیں آئے گی اور یہ کسی بھی بوٹل میں ہم یوز کر سکتے ہیں جو ہمارے گھر میں پانی کی اکثر بوٹلز ہوتی ہیں جو ہم فریج میں یوز کرتے ہیں یہ ٹپ اس کے لئے بھی کار آمد ہے اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں زیادہ تر اپنی بیٹی کی اسکول کی جو بوٹل ہے اس کے لئے میں یوز کرتی ہوں اور اس کو میں اس طرح اس میں ٹیشو ڈال کے یا اخوار کا پیپر ڈال کے میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیتی ہوں اور کچھ دیر بعد جب میں نکالتی ہوں تو اس میں کوئی سمیل نہیں آرہی ہوتی بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اچھا میری عادت ہے کہ میں کچھن کی انٹری جو ہے نا وہاں پہ بھی میں ایک میٹ رکھتی ہوں کیونکہ کچھن میں کچھ نہ کچھ کچھرا گر ہی جاتا ہے کبھی سبزی کارتے ہوئے کبھی مسالہ جات کچھ نہ کچھ گر جاتے ہیں تو وہ اگر ایک دفعہ کچھن میں کچھ گر جائے نا تو وہ اگر ہمارے پاؤں پہ لگ جائے تو پھر اب ہم جہاں جہاں بھی جائیں گے نا وہ ہمارے جوتے کے ساتھ پورے گھر میں جائیں گے تو میں انٹری پہ ضرور رکھتی ہوں اور پھر دوسرا جو میٹ میں یہ ریوز کرتی ہوں وہ ہے کچھن کا سنک یہاں پر میٹ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی برطن دھوتے ہوئے پانی کے چھنٹے یا پانی کے قطر باہر گرتے ہیں تو اس سے فلور جو ہے وہ گیلا نہیں ہوتا اچھا بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف تو نیکس ٹپ میری یہ ہے کہ جب بھی میں شیلفیں وغیرہ ساف کرتی ہوں اور رات کو جب میں فارغ ہو جاتی ہوں برطن وغیرہ دھو کے ساری کلیننگ میں کر لیتی ہوں تو یہ چولا وغیرہ اور شیلف وغیرہ ساف کر کے میں ایک انٹی بیکٹیریل جو سپری ہے وہ ضرور کرتی ہوں کورنرز میں بھی کرتی ہوں اور چولے کے ارد کرد لازمی کرتی ہوں کیونکہ سارا دن کھانا مناتے ہوئے یہ جگہ بھار بھار یوز ہوتی ہے تو اس کو میں جراسیم سے پاک کرنے کے لیے بھی یہ سپری کرتی ہوں دوسرا اس کی سمیل سے کوئی کیڑا جو ہے کوئی انسیکٹ رات کے ٹائم جو اکثر نکلاتے ہیں وہ چولے کے آس پاس نہیں آتے تو اس سے یہ جگہ ویسے ہی کلین رہتی ہے اور ویسے بھی یہ انٹی بیکٹیریل سپری جو ہے یہ خوشبودار ہے اور اس کی سمیل کیڑوں کو اچھی نہیں لگتی ہمیں اچھی لگتی ہے تو کیڑے بلکل پاس نہیں آتے نیکس جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سیزر میں ضرور رکھتی ہوں کچن میں آپ لوگ بھی ضرور رکھیں سیزر بہت کام آنے والی چیز ہے چھوٹے چھوٹے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے میں سیزر چاہیے ہوتی ہے تو پھر ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں سیزر دھونتے ہیں اور ہمیں بروقت ملتی بھی نہیں ہے تو ایک سیزر کچن کے لیے لازمی رکھیں جو صرف کچن کے کاموں کے لیے اور وہ کچن میں ہی رہنے دینی ہے وہ در نہیں لے کے جانی تو یہ جو جیسے آئل کے پیکٹ ہم نے کھولنے ہوتے ہیں یا مسالوں کے پیکٹ ہو گئے کوئی بیسے چیز کھولنے کے لیے سیزر یوز ہوتی ہے تو یہ لازمی آپ نے رکھنی ہے اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے کیبن ایک دن یا دو دن چھوڑ کے ضرور ساف کیا کریں کیونکہ اگر آپ کافی عرصے بعد ساف کریں گے تو اس پہ وہ جو تہ جم جاتی ہے گریز کی ڈسٹ کی تو اس میں بہت ٹائم بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ ایفورٹ کرنا پڑتی ہے اور ویسے بھی یہ کیبن تو دور سے نظر آتے ہیں کیبن سے ہی تو ہماری کچن کے ایک لکھ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے تو یہ صاف کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا شیئر ضرور کریے گا اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں نئے ٹپس کے ساتھ اور کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ فیمان اللہ